موسیقی السلام علیکم و برکاتہ ایک دفعہ پیر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ آپ کو لے چلتے ہیں فورسٹ میں جی ہاں بلکل شہر کے بیچوں بیچ موسیقی تو آج ہم ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ مارکم اور اسکار برو کے بلکل درمیان میں موجود ہے ایڈریس ہے 2755 برملی ووٹس چلیے آپ اے رساتھ موسیقی بلکل شہر سے جب ہم اسکار فورسٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ساما بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے اب آپ خود دیکھئے اور تھوڑا سی انجوائی کیجئے موسیقی ایسا خوبصورت سین اور ساما دیکھنے کے لیے اومن پہاڑی علاقہ جات پہ جایا جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش آتے ہیں خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ شہر کے بیچوں بیچ پورے کینیڈا میں جہاں بھی آپ آتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں آپ جا کے ریلیکس کر سکتے ہیں صبح صبح یا دن کے کسی وقت میں جا کے جوگنگ کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور صرف وہی لوگ نہیں جو کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آتسائیڈ اف کہنا ساہاں ہیں وہ یہاں جو رہتے ہیں ان کے لیے بہت ایک سیڈڈ اپورجنیٹی ہے اور یہاں پہ guided یہاں پے سیمبلز لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو کہاں پہ جا کے کے روک کر کے کچھ ایکسرسائز کرنا چاہئے تاکہ آپ کو ریمائنڈر ہو کہ یہاں پہ یہ ایکسرسائز نمبر ون یہاں سے سٹارٹ کریں اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے چلے جائیں اور واک کرتے جائیں جوگنگ کرتے جائیں سلو سلو ہاتھ پیر کو ہاتھ کو ہلاتے ہوئے یا صرف واک کرتے ہوئے چلے جائیں اور جا کر کے آپ کو سیکنڈ بورڈ ملے گا اس بورڈ پہ اسی طرح کے سٹیپ نمبر ٹیو کے کتنی دفعہ آپ کو کرنا ہے آپ کی گائیڈنس کے لیے آپ کو ہلپ کرنے کے لیے آپ کے بیسکلی ریمائنڈر کے لیے یہ ہے اور نوٹ آنلی ایکسرسائز یہاں پہ بیٹھ کر کے جیسا کہ میں نے سکر کیا کہ آپ میں خاص طور پر جب میں یہاں آتا ہوں میرے فیورٹ جگہ آئے ہیں اور میں بہت ریلیکس ہوتا ہوں تو یہ صرف ایک شہر میں یہ ایک جگہ مخصوص پہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کہیں پہ ڈرائیو کر رہے ہیں ویزٹ کر رہے ہیں کہ کچھ بہت سارے درخت ایک جگہ پہ اور کافی جگہ پہ پھیلے میں ہیں اگر آپ اس کو ریسرچ کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ ایک فورسٹ ہے جنگل پارک ہے جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں یہ مجھے بہت یعنی سالوں کے بعد ڈسکور ہوا اور اس کے بعد جب میں نے واک کرنا شروع کیا یہاں تو مجھے سٹیپ ون سٹیپ ٹو خاص طرح پہ مجھے تھوڑا سا ایکسرسائز کے شوق ہے وہ میں نے دیکھا مجھے بدا لگا مجھے گائیڈنس ملتی رہی کہ مجھے کیا کیا کرتے رہنا چاہیے سلولی جب آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور وقتن فاوقتنیہ آتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی جو انڈور جیم ہے اس سے بہت بہتر کیونکہ آپ بالکل فریش ائر میں یہاں پر واک کرتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں موسم مشکل سے تین چار مہینے ملتا ہے لیکن اس کے انجوائی کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں رہنے والوں کے لئے جو نئے آ رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایڈوائیس ہے اس کو نعمت سمجھیں یہ تین چار مہینے کو انجوائی کریں اچھی طرح سے اگر آپ موسم کچھ تھوڑا سا تھنڈا ہے خونکی ہے تو تھوڑا سا ایک بیگ میں آپ پانی وارٹر بوٹل جو ہے کوئی جیکٹ اپر وغیرہ لائٹ ضرور لے کر آئیں تاکہ آپ کو تھوڑی سا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کو استعمال کر سکیں خاص طرح وارٹر بوٹل ضرور لے کر آئیں کیونکہ لمبی واک ہوتی ہے اور آپ کو پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہنا چاہیے یہاں پر بار بیکیو وغیرہ کی فائر وغیرہ جلانے کی اجازت نہیں ہے آپ خود سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں گندگی آپ کو اور کسی کو بھی allow نہیں ہے یہ another step آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے step ہے آپ کی کمر کے لیے آپ کی باڈی کو ٹویسٹ کرنے کے لیے یا as a reminder once again کہ آپ اس کو کتنے times کر سکتے ہیں اگر آپ کے step اچھا ہے آپ زیادہ کریں اس کو regular لے کر چلیں اس کے علاوہ یہاں پر بیٹھ کر کے آپ اپنے پیکنک پارٹی منار سکتے ہیں only آپ کو یہاں پر allow نہیں ہے کہ آپ کچھ پانچ دوست یا family member کچھ کھانے وغیرہ لے کر آتے ہیں تھوڑی سے walk کرتے ہیں تھوڑا سا رکھتے ہیں تھرموس تھوڑا سا بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کے کچھ کھاتے پیتے ہیں آپ پر باست تھرموس میں چائے موجود ہیں اگر ان تمام چیزوں کو enjoy کرنا چاہتے ہیں تو once in a week or once in a month at least جو آپ کو تین چار مہینے ملتے ہیں پورے کینیڈا میں اس طرح کے جگہیں موجود ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ enjoy کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ discovery مجھے after years بہت سالوں کے بعد ہوئی جبکہ مجھے اس انسی جگہوں پہ جانے کا رکھنے کا بیٹھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اگر آپ اپنے پاس gps میں اور آپ کو google map میں لکھیں گے کہ forest near me definitely you'll find کہ وہ کہاں پہ ہے وہ location آپ جا کر کے اس جگہ کے ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں it is a peace of mind over there میری بہت فیورٹ جگہ ہے میں پورے سمر میں یہاں پہ enjoy کرتا ہوں عموما میں اکیلے آتا ہوں اور کبھی کبھی میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ میں لے کر آتا ہوں اکیلے آنے میں بہت زیادہ relax ہوتا ہے peace ہوتا ہے بچے کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس نے بھاگنا ہے کھیلنا ہے which is also good بچوں کی activities کیلئے بہت اچھے چیزیں خاص طور پر میں درخواست کروں گا جو ہمارے seniors ہیں وہ seniors group بنا لیں گروپ بنا کے چار پانچ لوگ وہاں جائیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لی کے جائیں وہاں پہ walk کریں visit کریں بیٹھیں باتیں کریں پرانے دنوں کو یاد کریں enjoy کریں بہت ضروری ہے ہمارے لئے یہ activities کے لئے ہمارے علاقے مارکم میں group بنا ہوا ہے senior citizen کا group وہ جا کر کے مختلف جگہوں پہ visit کرتے ہیں اور تھوڑا مزے کرتے ہیں وہاں exercise کرتے ہیں پارک وغیرہ میں I don't know آپ لوگوں نے یہ جگہ discover کی ہے کہ نہیں یا اپنے قریب کوئی جنگل یا forest اگر آپ نے discover نہیں کیا ہے تو try to find it out کہ forest near me اس forest کے اندر جو natural یا nature جو ملتا ہمیں وہ بہت peaceful ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے glary squirrels وغیرہ اور جو bugs وغیرہ ہیں یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں advisory اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ضرور اپنے آپ کو جو مچھر ہیں مکی ہیں اس طرح کے bugs وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے جو بھی lotions آپ استعمال کرتے ہیں وہ ضرور لگا کر کے آئیں لے کر آئیں ساتھ میں جو اگر جس کے height زیادہ ہے جس کے height کم بھی ہے ان کے لئے pull ups وغیرہ کے لئے بہت اچھے لگاوا ہے چھوٹے بچے آتے ہیں تو 30 میں بزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کھیلتے ہیں اس میں لٹکے رہتے ہیں تو یہ انجوائے کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو peace of mind کے لئے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پورے کینیڈا میں یہ جگہیں موجود ہیں آپ ضرور آئیں لیکن make your mind کہ آپ یہاں پر آ کر کہ کسی کسی کوئی کھانا نہیں پکائیں گے کوئی بار بھی نہیں کریں گے look at this beautiful scene and enjoy یہ جو آپ فورس دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اس کی تین انٹرنس ہیں بریم ووڈ برائم ووڈ کی طرف یہاں پہ یہ بیسیکلی جو انٹرسیکشن ہے آپ کا بریملی اور فنچ پہ جو کہ سکاربرو اور بارکم کو ٹچ کرتا ہے وہ اس ایریے میں ہیں اگر آپ یہاں قریب میں رہتے ہیں تو یہ ایڈریس جو میں نے شروع میں بورٹ پہ لکھا ہوا تو وہ ڈالیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا جس کے پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ لسٹ آپ کو آسانی کی ساتھ مل جائے گی کہ آپ جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں پر کہاں پہ ہیں بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ضرور جائیں کیونکہ میں نیچر مجھے نیچر سے بہت زیادہ محبت ہے خوبصورتی سے اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے ایکسرسائزز جا کے آپ جم میں تو کر سکتے ہیں انڈور وہاں پہ ایک ہلکا سا ماحول ہوتا ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ لیکن یہ جو نیچرل نیچرل واک ہے یہ اس کا نیمبر بدل کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی آپ اس کے انجوائے کریں اگر آپ کو اچھی لے گئے تو یقیناً آپ اس کو شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ ام شیور کہ لائک کا بٹن آپ ضرور ہٹ کریں گے کیونکہ اتنی خوبصور جگہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو جو نیکس میری ویڈیو آنے والی ہوگی اس کی آپ کو الرٹ اس کا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ